اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غسل جنابت فرماتے ہوئے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے برطن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا جیسا کہ حضرت عزیزیتروں کی حدیث کی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے اب یہ تمام حدیثیں ہاف ہاف لکھی گئی ہیں صرف ایک مقصد ایمپورٹن بتانے کے لئے اسی طرح اسے اگلی دیس میں برطن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دوتے اسی طرح اسے اگلی دیس میں دائیں ہاتھ سے آگاز فرماتے اور اس پر پانی ڈال کر اسے دوتے اب اسے پتہ لگا پانی ڈالا جاتا برطن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا اسے اگلی دیس میں آتا ہے کہ ابتدا کرتے ہو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالتے اور اپنے دونوں ہاتھ دوتے برطن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندہا کرسے اس سے پتہ لگا کہ برطن سے اگر کوئی شخص حسل کر رہا ہے تو وہ اس کو اوندے گا پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پھر اس دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے اس کو صاف کرے گا اسی طرح اگلی حدیث میں کہ اپنے ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالتے اس سے اگلی حدیث میں کہ سب سے پہلے ہاتھ دوتے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں یعنی کہ دائیں ہاتھ دل گیا تو اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس وقت چلو لے لے کہ وہ گسل کرتے تھے اس سے اگلی تھی اس میں نافع سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گسل جنابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا دائیں ہاتھ پانی پر انڈھیلتے ہیں اسی طرح ابن حباس بیان کرتے ہیں کہ اپنی خالہ مامونہ سے نبی صلی اللہ عنہ جنابت کے گسل کو مطلق پچھا تو برطن لائے جاتا اور آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے یہ سب سے امپورٹن چیز آپ کو یہ پتہ لگ گئی کہ گسل کرنے سے پہلے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے برطن کے اندر آپ نے ہاتھ داخل نہیں کرنے جب آپ جنبی ہیں تو جنابت ہوئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دونے اگر آپ برطن سے دھو رہے ہیں تو آپ برطن سے پہلے دائیں ہاتھ دھویں گے پھر دائیں ہاتھ پانی کے اندر ڈال کے آپ بائیں ہاتھ پر ڈال سکتے ہیں ورنہ اسی جس طرح پانی آپ انڈھیل رہے ہیں دائیں ہاتھ پر اسی طرح بائیں پر بھی دھو تین بار دھو سکتے ہیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام ورائیوں سے شیعتین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تھا فرمائے ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ